دعا ہے ملک اللہ بانیان مجلس تاہی پرخلوص اختمام خرد چہرہ جات لنگر نظر نیاز حاضرین مجلس تاہی قدم قدم تشپاک بارگہ دویٹور آیا اور میں حکیر سمیں تمام دی پڑھائی فاتح شام بھی بھی اپنی بارگیج قبول اور منظور فرما ہے جتنے بیٹھے ہو بہت بڑی دعا تجھے حکیٹ کر کے جا رہے ہیں آمین ضرورہ کھنا دعا ہے ملک اللہ جتنے آئے بیٹھن کسین اتنی دیر تاہی موت نہ ہوئے جتنی دیر تاہی چودہ اس بندے ترازی نہ ہو جانے دعا ہے ملک اللہ ذکر دست کا جتنے بیعلا دن علا دن عرینہ تاہ فرما جتنے مکروز ان غیب تکرزہ تاہ فرما جتوں تک میری آواز جا رہے گی آمین ہر باز میر بندے تے واجبے دعا ہے ملک اللہ سارے قائم دا زہور جلد فرما جدہ جدہ دلے زہور جلد ہو جاوے بلند صلوات اللہم محسوس نہ کرو مہربانی کر کے احتیاء آجاو محسوس نہ کرو ماحول بن جائے گا تو انسلام جلدی کرتے ہوں گے صلوات سارے سہبان ملکے باواز بلند اللہ اجازت ہے جو سارے سرداران دیں ایک صلوات ایسی تلاوت فرماؤ کہ تمام دعا ما مستجاب ہو جا الحمدللہ جی عبادہ سی وفا ہو گیا مات میاں نے اکبر دفاق شہرین دے زیارت ہو گئی پاکا دفاق فرشتش میں حقید دنام درج ہو گیا صلوات سارے بان اطل ویسے تے زبان بشر نو اتنی طاقت ہی نہیں چاچا فینا دے فضائل کما حق کو ہو بیان کر سکے لیکن پھر بھی کسر تطہیر دید اہلیز دے بار پہ یومی ٹی چٹ کے ایمان دے دسویں درجہ تفائی زناب سلمان تو ملن علی خیرات علی ولی اللہ پڑن والنے تک پہنچانا جتنے بیٹھے ہو کوئی لمبی مجلس چاچا جی پڑن دیرات ہی نہیں بس ایک احسان تو ساں آغاز مجلس ہے ناکرتے کرنا ہے میری گل سننی ہے وصول کرنی ہے سمجھنی ہے عرفان جی ٹاؤنا لیو پھر اتنا بولنا ہے چاچا جی کہ میں یقین ہو جائے ایسے لے اس جنت دے وچ جتنے بھی بیٹھن اس ایمان علی بیٹھن کے علی کل بھی واجب سی علی آج بھی واجب جدا عقیدہ ہے او دن الدگلہ کرانگے دوسرے بندے دہ بارانہ بھی عظیم عبادتیں شاملو تگل شروع کریے جی بغیر کسے انتظار تو پہلی ستر میں جناب دی پاکیزہ سماد دی نظر سے حدیعہ کرنے لگا سارے نہ بولنا آغاز مجلسے ایک حلالی ترازو اس طول کے بھائی جان قیمت ادا کرے میں ستڑے سارے ہیں تو کبر دیاں کندہ تقرازی کھلوتا آج دی مجلس منصوبے جس ہستی دنال او دے متعلقی دو گلہ کر کے تن سلام کرنے لگا انہی میری مراد چاچا جی میں دو جملے شاملو تے پہلی ستر تے حق ادا ہو جائے گا دو جملے اس مستور دے اسم مولا تے چاچا تلاوت کرنے لگا جہند بارے تھوڑا پنجمہ امام فرمین دے اگر ہماری دادی فاطمہ زہرہ نہ ہوتی کائنات میں روشنی کا تصور ہی نہ ہوتا مربانی مربانی بڑی مربانی تساں کمال کر دیتا میری توقت مربانی جی میری توقت ہو زیادہ تساں تاہید کیتی تو اے سے مستور دے نا چاچا جی تارو فش دو جملے کون سیدہ اے مجلس جس مستور دے نال منصوبے چاچا کس عزت دی مالکے کون سیدہ کائنات دے سب تو بڑے رازدہ نام فاطمہ میں نہیں پتا آغاز مجلس چکیمے بندے تھاک جان دن من قرآن دے قسم میں اس گلدہ حاجتہ کندازہ کوئی نہیں لیکن ہاتھ بنی کھلوتا اپنی تھکاوٹ میرے تظاہر نہ کرے کون سیدہ کائنات دے سب تو بڑے رازدہ نام فاطمہ حقیقت نماز دہ نام فاطمہ عالم اجازدہ خویی دہ نام فاطمہ کون فاطمہ میں ممبر دے قسم غدیر دے پس منظر دہ نام فاطمہ میدان مباحلہ دے مرکزی کردار دا نام فاطمہ نہیں اینجے نہیں اینجے نہیں پانچ تندے حسار دا نام فاطمہ کون سیدہ حیدری کون سیدہ میں ممبر دے قسم میں چودہ اچھ بے کے جڑی بی بی تعرف دی وجہ بن جاوے وہ سیدہ جنہا جو ہی سمجھ نہیں آئی اتنا وقت ہی نہیں پہ میں تعرفنی جملے اکھدہ جاماں دو مصرے پڑے تک پہچانا میں سلام کر دے میں میں تو انسلام کر دے میں کون سیدہ آتن اس ممبر دے کھلو کے دسا میری سین کے سزدی مالک ہے میری سین کے استحقیر دی چچا مالک ہے کون سیدہ دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے میں ممبر دے کھلو تا قبلہ اس بندے نو قرآن دی قسم میں شیر سنن دی شیر آکھن دی بلکل جاچ نہیں جنہ بندہ اے ستر سن کے سمجھ کے پچا جاوے کون سیدہ عقیدہ اپنا قبر اپنی جدا عقیدہ میرے نہ مل جاوے وہ تاہی دواستے ہاتھ چاہ کے اپنے مرشنوں سلامی ضرور کرے کون سیدہ میں کس بی بی دگل کر رہے ہیں چود اندیز زدی قسمیں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کون کی کمائی سمیٹ لے میرے پانی جناب کون سیدہ چوتھی ستر تے چوتھی ستر تے سرکار نعرہ لائے ہیں کون سیدہ دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے میں اپنا جگر میں برد رکھے ہیں دو تاہی دواستے ہاتھ بھی بلند نہ کرے تے کم از کم میرا ارمان بن دے کون سیدہ دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کون کی کمائی سمیٹ لے کون سیدہ چود اندیز زدی قسمیں چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنج تن چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنج تن چادر کی سلوٹوں میں خدای ایک گل چھوڑا نہیں ہے ایک کی بین سلام کرنا آور جی بسم اللہ ایک سلوات سارے سعبان تلا ہو اجازت ہے جی مدینہ دے شہر مسجد نوی دے ممبر ممبر تے بیٹھن حسنین دے نانا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئیے صحابہ دے نال یا آو تو کر کے نا ایک بندہ داخل ہویا اے سائیڈ تو بلکل نا اے تھے سرکار دے ممبر دے سامنے آ گیا سجدہ سلام کر انتو بعد اندر سرکار میں گل پوچھنا چاہنا توجہ ہوئی تے فضائل دی میراج ہو سی آج دے دن سرکار میں ایک سوال پوچھنا چاہنا سرکار فرمہ کیا پوچھنا چاہنا ہے سوال نہیں کمال ہے جو میں پہنچا سا گیا ہاتھ جوڑ کے اندر سرکار میں تڑی پسند پوچھنا چاہنا مہربانی جناب جوڑے چپ کر گئے ہو اگلی گل تھوڑے واسطے سرکار مسکر آئے تو مسکر آ کے فرمائے سب تو پہلے تیری معرفت میں سلام کرنا کیسی معرفت ہو مہربانی جناب کیسی معرفتیں جن اللہ دا رسول سلام کر رہے ہیں اس آگے سرکار کیوں سرکار فرمائے ہو اس واسطے کے اے تھے جیڑا بھی آیا ہے اس اپنی پسند سی ہے بے نیازی کر رہا ہے جناب اے تھے جیڑا بھی آیا ہے چاہ چاہ جی اس اپنی پسند سی تو پہلا آیا ہے جس میری پسند پوچھیے تکلیاں نہیں پوچھی صحابیاں دے سامنے صحابیاں دے سامنے کیا بات جناب تم پوچھی ہے تے ہون میرے تے واجبے میں تے اندساں دو گلنا تے تساں کوشش کرنی ہے دو گلنا چاہ چاہ اپنے چتنی طاقت رکھ دیاں ہوئی ہے تھے علی یوگے بندہ چوب کر جاوے میں من نہیں نہیں سکتا سرکار فرمائے سن پہلی چیز چار پسند سیاں سرکار نے پہلی سننا نا کر دے حقی دعا کرنا سرکار فرمائے پہلی چیز من مسجدل چلنا پسندے جڑا رزق کاست فضل دی نماز پڑھ دا ہوتے بولے نا جناب میرے پانی سے اچھا جی پہلی چیز من مسجد اللہ چلنا پسند نماز واجب ملے جڑا نہ پڑے گا انہوں سزا جڑی ہے وہ ملے گی لیکن مرضی دیتوڑی دیگا لے ٹھیک ہے بلکل بلکل میں اس ممبر تے کھلوتاں جڑا نماز چھڑے گا انہوں علی مارے گا اے سے ممبر تے کھلوتاں بابوزو کھلوتاں جڑا نماز چھڑے گا انہوں علی مارے گا میں نے اس بارگا دی تحارت دی قسم میں جڑا علی نو چھڑے گا انہوں اللہ مارے گا میرے پانی جا یائے یائے پہلی چیز میں نے مسجد اللہ جلدی 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 چلنا پسند دوسری چیز میں نماز شاہ بے جیارہ رکھتا پڑھنیا پسندن این ہی گل کیتی سرکار دینے گا اے تھو سفر کیتا او تھے آکے نا ایک چہرے تے رک گئی میں بندہ بیکھنا چاہنا عرفان جی ٹاؤن اچکی ڈیوڑ ایک کلے جیدہ مالکے جڑا ستر سون کے سمجھ کے پچا جاوے صرف اس وجہ تو وہ میسہ میرا واقف نہیں ہاتھ جوڑ کے سائل اندر سرکار کافی دیر نہیں ہوگئی مظاہر بھئی ہاتھ جوڑ کے آئے سرکار کافی دیر نہیں ہوگئی تُسا تیسری پسندن سرکار فرمایا اس پسندہ میں اپنے اس کو اتنا لطفے پھر میں ایتھو نگان سفر کرایا تی ایتھ آکے رکایا ہو سکا سرکار دسو مسکر آکے سرکار فرمایا یاد رکھ لارنل سون تیسری چیز میں علیدہ چہرہ وے کھنا پسندے بھرمایا نہ کرو میں حیدری میں علیدہ بول چہرہ وے کھنا پسند صرف پسند نہیں عبادت علیدہ نہ لینا زین بھائی عبادت علیدہ چہرہ وے کھنا عبادت اتنی گل کیتی چاچا جی تو اسے چٹی داڑی نلتا ہی دہا کدا کیتا ہے اتنی گل کی بلا کرنی ہے سرکار ممبر نو چھڑیا کھلو گئے سرکار کھلو تے او بندہ ٹرپیا سرکار فمیک کی دے سرکار چونکے تسا ممبر چھوڑے ہے تے گلت مکنے گئی کوئی تے ہووے گا جڑا آج جمادی و ثانی تھی مجلس ہے ستر نو سمجھ کے فیصلہ کرے گا اسا کہا سرکار چونکے تسا ممبر نو چھوڑے ہے تے گلت مکنے گئی مسکر آکے سرکار فرمایا نہیں گل شروع ہونو یہ کوئسا کیا سرکار گل شروع ہونو یہ او کی میں سرکار فرمایا ایک چاو تھی چیز اپنے اندر کوئی اتنی اہمیت رکھ دیئے لطف لینہ جناب آخری بالکل آخری جمل ہے سرکار فرمایا چوتھی چیز اپنے اندر کوئی اتنا وزن رکھ دیئے اتنی اہمیت رکھ دیئے جہندے واسطے میں اللہ دے رسول نومبر تو اٹھنا پہ گیا تم پوچھے تے آج میں دس کے جا رہے ہیں تمہیں یاد رکھے صحابہ بھی یاد رکھن چوتھی چیز اپنے اندر چچا اتنی اہمیت رکھ دیئے جہندے واسطے میں محمد نومبر تو اٹھنا پہ گیا ہاتھ جوڑ کے اندر سرکار اتنی جو اہمیت رکھ دیئے تے پھر ارشاد فرماؤ چوتھی پسند چوتھی چیز کیڑی یہ سرکار فرمایا تم ہی سن تے تسیب ہی سنو چوتھی چیز من دروازہ سیدات رکنا پسندے جوڑے دروازہ دروازہ سیدات رکنا لطف لینہ جناب دروازہ سیدات رکنا پسندے سرکار فرمایا صرف رکنا نہیں دروازہ سیدات رک کے پھر اذن دخول پڑنا پسندے جڑے بزرگ تشریف فرماؤ ازنِ دخول اینج پڑھے آجام بھائی اینج پڑھے آجام بھائی تو بادشاہ فرمایا صرف رکنا نہیں ازنِ دخول اجازت جلائنی ہے ازنِ دخول پڑھنا بندے آنے شیعہ بے شک جی بے شک تو جڑے پڑھتے ہیں جڑے گین انہوں پتہ ازنِ دخول جھوک کے ٹھیک ہے نا جی جھوک کے پڑی دے بندے آنے شیعہ قوم پاگل قومیں محرم وی گزر گئے ہیں سفر وی گزر گئے ہیں جماعت و سانی آگئے ہیں دھییاں بہنہ نونار رلا کے قدی اتھرون دن قدی اتھرون دن اسی اس معاشرے دے پڑھے لکھے تے باشا اور فردان آتے ہیں اس ممبر تو میں دسنا سے کیوں رونے آنے درد ایو کھا گئے ہیں چاچا جس دروازے تے اللہ در رسول کھلو کے ازنِ دخول پڑھدا او سے دروازے نو مسلمان آگ لائیے تے صرف تھوڑی کوک تو صدقے تے صرف ایتھو تک مسلمان نہیں رکے گلمات مالیے میں نا لکاما اس علاقے دے شریفو جہندہ بھیرا کوئی نا انہوں گھر جا کے مارے آنے جہائے کر سکے گلمات مالیے جہندہ بھیرا چاچا کوئی نا انہوں گھر جا کے مارے آنے جہندہ اٹھاران انہوں بازار آنے سمارے آنے میں چاچا جی جڑے قدیمی ازدار ہو شاید جوانا سمجھنا ہوئے میں ایک نو اکلا جیانا چاچا جی دکھ پڑھنا چاہنا اگر تھوڑا دھیان مجلسے چویا تھوڑی عبادت ہو جا سی گریہ ہو جا سی اگر دھیان نہ ہویا تو شاید سمجھنا ہوئے میں کی پڑھ رہے ہوں بزرگ ذاکرین پڑھ دیاں پا مسلمانا علی دے پتران علو چوکھالی دیاں دیاں نمارے طالب علموں دیاں سمجھ نہیں چاچا جائی پا کیمیں ممکنے کو مردانو تھوڑا مارے اور تنو چوکھا مارے کتاباں پڑھئے جگر پھٹ دے تن دسان مسلمانا کتنا مارے علی دے دینو تیرے دلے قبر حسینے تری آئے کی میں نہ نکلے چاچا جو اٹھ ربی لول قیدہ نبا کے واپس وطن تے آئین تے علی دے دھی اتنی زخمی آئی سجادہ انفیانو قسمہ چاکے آن دے ان من لے ایو زیند سارے شاملو بہوسان جی ہائے کرو تو میں وین کراں نہ کراں میں صد کیوں ہوں دی علی دے رازی میں رومنہ علیہ زدہ دارو بڑا مارے ہیں مسلمان علی دے دینو ایرانکے جیدی تسوی ہائے کر دے ہو نا اے جنازے دیرانکوں دیئے جنازے اسے تیوین بولان دون دن جہندہ کو لگ دا ہوئے رومنہ علیہ زدہ دارو بڑی سابے رہا علی دی دی قدیمی عزہ دارو مسائب دے عاشق لوگ تشریف فرماؤ میں نہیں من سکتا ایس جملے تے تھوڑی ہائے نہ نکلے میں کہے بڑی سابے رہا چاچا علی دی دی دسا کتنی سابے رہا اتنی سابے رہا اب باس دے بازو سہ گئی جن اٹھارہ سال برکی اچ پلے اندھی رہیے اس اکبر دے سینے اچ برچی سہ گئی شبیر دلانہ سہ گئی بزرگ فرمین دے ان سارے راہ حوصل اچ رہی اتنی جو ساب فطری وین کرے نا دھی سابرے گھارے چچا جی جتنی وی دکھی ہوئے جدو پیکے آن دیئے نا جو دا پیو پوچھے میری دھی کی میں پینی بھدیئے جتنے دھییاں دے پیو میری دھی کی میں پینی بھدیئے ان وہاں دیئے بابا میں ٹھیک کام جڑے ہائے کر سنگ دیئے انہا بیرا ہاتھ نبکے وکھرا کمرے چلے جا دیتے آنکھے میں تیرا بھیرا آما میں تیرا پیو ہوا کوئی دکھائی تے میں انداز ان وہاں دیئے میں ٹھیک کام لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے نا او سے دھی دے سامنے جدو مان دیئے نا او دھی مان دے گلچ بھائی پاک یاں دیئے اما میں بڑی دکھی صاحبے کتاب لکھ دیں چاچا جی نانے دی کبرتی آئی ہاؤس لچ رہی حسن دی کبرتی آئی ہاؤس لچ رہی نئیوں شیعہ جڑا کم از کم آئے نہ کر سگے شائران دے جدو بکی آمان دی کبرتی آئی آئی نا آلی آمان دی کبر نوحان نلائے تے وین کر کے آن دیئے اما میں عرب دے کل بازار دٹھے کوکاں بلند کر میں وین دا آغاز کران تڑب کے آن دیئے اما میں عرب دے کل بازار دٹھے تیرے پتر عباس دے بادے ماتم کر کے آن دیئے اما سال برابر وال میرے رہ گئے مہتاج ردادے تڑب کے آن دیئے اما میرا سورج تو پردہ اٹھ میں نویک میں بولی انال شرابی میں صدقی ہوما دی علی دی راجنلہ قریب تو ایک بینے کہدہ چھوٹ گئیاں تے دید مک گئی ہے غازی دی ماں دی ہون توجہ شامل کرے ایک منٹ تو بعد میں وین کرن لگا توڑا گریہ ہو جاسی میں کہہ دید چاچا مک گئی ہے غازی دی ماں دی بی بی فرمایا سجاد اما حکم بی فرمایا میرے نیڑے آ اما حکم بی فرمایا سجاد جدوں دی میں توڑے ویڑے چاہییاں سجاد میں کدھی کچھ منگیاں تے نہیں دے تڑب کے آن دے اما میت سکھ دا ودا اووی ویلاوے تو سہی کچھ منگو ویکھے منگیاں کی غازی دی ماں تڑب کے آن دی گئے سجاد پھر گلدہ جواب دے کربلا جنہار کے مارے ہیں جمع اللہ سونا کربلا جنہار کے مارے ہیں ان دی زواری دا سواب کتنے ہیں یقیناً قدیمی عزدار دی ہائے نکلی گئے تو ان پتہ ہے میں کی پڑھنا چاہنا رومنہ علیہ عزدار ہو ان دی زواری دا سواب کتنے ہیں تڑب کے آن دے ہیں اما لکھا نالا سجاد ہوئے تا عرشی تھوڑے این جہاں تھ جوڑ گئے نغازی دی ماں دے تڑب کے آن دی گئے پھر منت لا من کربلا لے امام فرمایا کافلہ تیار کرو فوراں سجاد اٹھے مولا کین تیاریے فرمایا کربلا مولا کیوں تڑب کے پیان دن آج اس منگے ہیں جس قدی کچھ نہیں منگیا ہے کافلہ تیار ہویا تو اور پیسے جا جڑے زائر ہو میری گلدی تید کرے کبلہ جڑے داؤں زوار پہلی وار جاوے نا کربلا ایسے جملے تو بعد میں وین کر لگا تو سلار نو کچھ دے او جا کے تھے جتھے بھیرا کچھ دارے آتے بھین وین دی رہے سلار دست دے تو جدو اوہ باس پہنچ دی یہ نا کربلا تو سلار کھڑا ہوں دے بلند آواز اچھ اعلان کر کے آن دے زائرو اے کربلا اسے لئے زائرین دی ہیں سیخہ بلند آن دی ہیں میں نے ممبر دے قسم سجاد دے ہاتھچ کبلہ مہار جڑے ولے سجاد دا پہلا قدم کربلا دے زمین تے آیا ہے ہاتھچو مہار چھٹ گئی بی بی تڑپ کے آن دے سجاد کےڑی جائے ماتم کر کے آن دے دادی اے کربلا دادی اے ہو جائے جتھے میں غریب لٹیا گیاں بی فرمایا سجاد پھر محمل بہا میلان دیاں غازی دی ماں محمل تو زمین تے سجاد دے ریلٹر پہ سجاد دست دیا اے مہ فلان جائے جو لئے پہلا ہو اتھا ہی پہلا وین امہ فلان جائے میں تنا غازی دی ماں دی زواری شنانی ہے ایک کو وین امہ فلان جائے امہ فلان جائے قدیمی ازداروں میں نمبر دے قسم میں ہنئی ہو جی جا آئیے جتھے سجاد مٹی تے جانب ہے اینج دو میں ہاتھ کر بلا دی زمین تے رکھے پیان دے ہائے غریبی بی بی آن دن سجاد رات جو رونے دسا اے کیڑی جائے لو ما تمی نہ لکھ لے بلا فصل وین کرے نہ تڑب کے آن دی سجاد رات جو رونے دسا اے کیڑی جائے اکھم اسپیان سجاد رات جو رونے سجاد رات جو رونے جائے جتھے میرے چاچے دے بازو کلم ہو گا ہے تیری آئے نکلیے سجاد رات جو رونے بازو تے ہائیں نہ کوئی نہ ایک حرامی وزنی گرس چاہو کہ میرے چاچے دے سیر جمال آئے جڑھائے کر سنگ دے سجاد رات جو روز دے لگنا میرے چاچے تو زین چھوٹ گئی ہے رونے تے روک آندھ ہے مین چوپ کھا گئی اینج نہیں اینج نہیں منزل بلند کرے میں تم سلام کرے نہ روو نہ لے زدارو اوکھے گازی دیماں چھو رو پہیے ممبر دیکھ سمیں ہڑے ایو جی جائے جتھے سجاد دو ماہتھان دن آلم آتم کیتا ہے پی بی آندھ سجاد دسے آئے کیڑی جائے الگوائے سجاد آتم کیتا ہے رونے تے روک آندھ ہے اتھا لگی ایو برچی اوہ اتھا لگی ایو برچی علی اکبر نوہ پیچھ کر بلدے سہرائے دو ماہوان جھان پئیاں آرو بنا لے زدارو سجاد ماتم کیتا ہے بینکار کیا نمہ حوصلہ کارا اممہ من داس پہلے کہن دی کبرت لے جماں ایک یا ریڑ میڑ دی بکایا مجلیشا بی بی آندھن سجاد منت اللہ میں نے شبیر دی کبرت لے جاں اوہ جڑے حائے کر سکتے ہو سید مانو کبرت گھنایا بی بی کبرتے ہاتھ رکھایا پہلے وینکار کیا دی شبیر اکبر چھوڑ سوار ملن آئے نیا کمر دے شبیر کبر تو باہر آئے آدھن ماہ اتنا پاندھ کر کے کیوے آئے بی بی آندھن شبیر میں سنے آئے اکبر دے کلیا چایا سید وین کر کے آدھے ہائی نو لکھ حسدہ او میری غربت تے او میں کلیا آلا چکو چایا میں پتھر مرے دے جہاں مذہب چمان تک باہر دے بی بی آندھن سجاد شبیر لو دس میں پوری کر بلا پھر یہ بی بی آندھن شبیر میں تیری ماہ ہار قیند کبر نظر آئیے تیرے پتران دیا کبران نیل بیا اللہ گوائے کبران نام آیا سید وین کر آدھن میرے کدر دیا کبر آئیو اے چہر امڑی میں تو سونگل دوں تفسیر میرے پاس نا حل ستا ہو یا جہد نام جاگیر جتن چھوٹی اولاد آل سید وین کر آدھ میرے سین دے کبال او میرے سین دے کبال ار ہے سگر دی او جن حر مل ما بیا تیر اجاب آنی منگ جائے جن مذہب جما تم امی باد تی آخر ویڑ رو بنا لیا زدار سید آدھ نما ام میرے نال تین چا چی جگ کبار دے جا رو بنا لے سد دار تل پی گ سی دی ما پو جی پی دی دور آئی میری سین دے کدم روک گی بی 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 آدھ سجاد دس آئے کیڑی جائے سید آدھ نما یو چاچ آب آس دے کبر بی بی آدھ سجاد کد اتنا بڑ کبر اتنی چھوٹی سید آدھ نما نار پوری کر آل آو جمار آ آم آج جان پی بی بی آدھ نب آ سم آ مل آ آ آ رو آ 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 کھولے والے غازیاں نے امہ جدو شمر آلیا دی چادر لہائے میں سوڑ داریا رو رو کے آدھی ایچے لوٹل ایچادر او میں نوک تل چکارا فرمایا دھی سہرادی میں غیرت ہاں موینین اکرام سڑے اٹھ دی فریز ہون تو تھوڑی دیل بعد مسائد دی دنیا دا بہت پیرا نام سڑے ازدماد سڑے بھائی جان سڑے مہمان ازدماد جناب ازاکر ملک ادنان ابا سیدی صاحب افرزاد کشمی ذکر محمد و علی وقت محمد بیان فرمان گئی انہا تو فوراں بات عزت ماب جناب ذکر عذر عباس الہارہ صاحب انہا دے فوراں بات جناب ذکر عزن عباس حیدرہ صاحب انہا تو فوراں بات مسائد دی دنیا دا بہت پیراً نام عزت ماب جناب ذکر تیمور عباس عقی صاحب آف شیب بھوکورا انہا دے فوراں بات ذکر زین عباس جیون سہب انہا دے بعد ذکر عورفام حیدر جیون سہب یہ وہ شخصیات میں جڑھیاں بیٹھے دیکھتا شیف فرمان ہے تو جڑھی اصل پرابلم میں میں نے آپ مائک زیان دی وہ اے بے کہ میربانی کر کے ساڑھی کوشش ہے کہ مغرب تو پہلے پہلے اس پروگرام نے وایڈ آب کیتا جا ہے تو بندے دس بارہ پڑھنا لیں تو میربانی کر کے ساڑھنا لڑا ایسا تابن کرے گا سویدہ مشہور و ممنوع نہ تو میں حضر دارہ کے بھی اپیل کرنگا کہ ہمیشہ مسلح بھی زیند بنی دی گلی بازار بیزی رنگ نہیں پڑی تھا چونکچ کھلون آلینوں گلی کھلون آلینوں لوگ آبات سمجھ دی کہ ایٹھے بیر کے بندہ آبات ساندھ ہو جلے تو مغربانی کر کے جتے تک میری آبات جا رہی ہے جب نمازی اس کے لئے باج آبات ادا کر کے تے کشنو دیئے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ حاصل کرے گی تو جتے تک میری آبات جا رہی مغربانی کر کے بارگاہ دی اندر پشیب لیں اوپر نہ لے ڈھیل سارے نے تو انشاءاللہ میں امید کرنا ہے کہ سارے انشاءاللہ سارے نلکاپریٹ کرنگی تو عزت مار ساڑے مہمان میں انتہائی میں شروع نہ بھائی جاندہ چونکہ کشمیر تو بندہ کسی نہ تعلق پالن آجا بے تو یہ بڑی بات تو دی پر ایک عبرے ہو سا